ہم آپ کو لگاتا ہے اردگار ہے آپریشن رنگ دے بسندی کس طریقے سے کچھ فوج کے ریٹائر ادھکاری بارت سرکار کے ورطمان کے ادھکاری اور کچھ دلال مل کر پورو سینکو کی تنکھوائیں مار رہے ہیں پورو سینکو کا بھتتہ مار رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سیکیورٹی ایجنسی دیرانے کے نام پر جس کے بدلے میں آپ گارڈ لگاتے ہیں اور اس گارڈ کے لگانے کے لیے آپ کو کمیشن دیا جاتا ہے اور یہ کمیشن لینے میں پورو فوجی ادھکاری ہو ورطمان کے ادھکاری ہو ہم نے اس بار دکھایا بی ایس اینل کے ورش ادھکاری اس میں شامل پائے گئے اور دلال لوگ کس طریقے سے پورو سینکو کے ساتھ اتیاج چار کر رہے ہیں اور فوج کے ریٹائر افسروں کی شرمناک کرتوت کے بارے میں کیا کہنا ہے پورو سینکو کا آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں جب ہم فوج کے اندر اپنے قربانی دے کر کے ہمارے بھائی لوگ جو قربانی دیئے ہیں ان کی عورتیں دردر کی دھکا کھا رہے گارو میٹ ان کی نہیں سن رہی تو ہماری کیا سنے گی کم سے کم ہم کو کانٹیکٹ میں ہو یا کسی کمپنی میں ہو تو کم سے کم ہم کو پانچ ہزار روپیہ تنخوا تو کم سے کم ہونی چاہیے ہماری میری نہیں آنے والے کی بھی تب جاگر کوئی ان کا گجارہ ہو سکتا وہ بھی گجارہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی محل دمائلے کھڑے کر دے گا لیکن وہ صرف گجارہ کر سکتا اس مہنگی اس مہنگائی کو دیکھتے کوئی تو سناب نے ایک پورو سینک کا درد ہے دراصل ہوتا یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں تیہ کرتی ہیں تمام ان کی ایجنسیاں چھ ہزار روپے سات ہزار روپے پر کیوں کہ اسی میں سے کمیشن نکلنا ہے دستکت کرائی جاتے ہیں چھ ہزار سات ہزار روپے پر لیکن ہاتھ میں ان لوگوں کو ملتا ہے تین ہزار روپے دھائی ہزار روپے اسی لیے ان پر اتیہ چار ہو رہا ہے ان کی تنخواہیں ماری جا رہی ہیں ان کو جو بھتہ ملتا ہے یونی فارم کے نام پر اس میں کمیشن کھا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں سینہ کے ہی ریٹائیڈ فوجی ادھکاری اور وہ سرکاری ادھکاری جو آج بھارہ سرکار میں نوکریوں میں ہے اور ہم نے اپنے آپریشن رنگ دے وسندی میں صاف کیا ہمارے خوفیہ کیمرے آئی بین سیون اور کوبرا پوس کے خوفیہ کیمرے نے صاف طور پر دکھایا بڑے بڑے ادھکاری جی ایم لیول کے اے جی ایم لیول کے پیسہ مانگ رہے ہیں دس ہزار روپے بیس ہزار روپے اور کھول کر پیسہ لے رہے ہیں ان سینکوں کے اوپر اتیہ چار لگاتار ہو رہا ہے ہم کو برطہ ملائے سرکار سے اس پر کاروائی ضرور کی جائے گی یہ تھا ہمارا آپریشن رنگ دے وسندی لیکن آئی بین سیون پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے